شاہ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں یہ جو ساری سیچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریلیف دیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئے کو جو ہم کیسز میں دیکھ رہے ہیں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ریلیز ہو جائیں گے آفٹر ایپریل یا ایپریل میں ہی دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات کا سلسلہ ہے وہ بھی جا رہی ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے علاوہ بھی بات کی جائے گربانی پی ٹی آئے ہیں وہ یہ بات ان کے بھی کافی سخت قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں سر بیسکلی چل کیا رہا ہے اس کرائیسز میں آلریڈی ایک پارٹی کرائیسز میں ہے پھر کنفیوزن کا شکار بھی ہے اگزیکٹلی سیچویشن کیا ہے بھئی دیکھیں جات تک امیران خان صاحب کے ریلیز کا تعلق ہے وہ تو ساری بات ہے عدالتی فیصلوں کے بعد چیزیں ہوں گی ہے جو بھی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا لیکن ایک بات ہم ضرور مانیں گے کہ پارٹی واقعی لیڈرشپ کے فقدان کا شکار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ سینٹرک ہے بانی چیئرمن کے اردگر اور بے شاک ایلیکشن کے ادر ایک بڑا جو ہے وہ مارجن سے وہ جیتی ہے پارٹی لیکن بڑا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو کیونکہ باقی جو لیڈرشپ ہے میرا یہ خیال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے انٹیکٹ رکھ سکیے پارٹی کو اور اس کی دو وجہات ہیں میری نظر میں ایک وہ لیڈرز ہیں جو کہ پارٹی کے جو ہے بانی لیڈرز میں ان کا شمار ہوتا ہے پرانی لیڈرز میں سے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بانی چیئرمن کے بڑے قریبی ہیں اور وہ اس وقت شاید ان کی ڈسڈنٹرمنٹ اپنی جگہ پہ ایک جو لائرز کی مومنٹ سے لوگ آئے جیسے برسر گوھر صاحب ہے شیر افضل مروت ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نئے چہرے جو کہ پارٹی میں اس وقت اوپر آئے جب تمام لیڈرشپ یادو جیل میں تھی یا ان سے پریس کاؤنسل سے کروا گئے پارٹی چھوڑوا دی گئی تھی یا پھر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ پی ٹی آئی سے نکل گئے تھے لیکن اب دیکھیں حالات بہتری کی طرف جا رہے تمام جو لیڈر تھے جو چھپے ہوئے تھے وہ نکلنا شروع ہو گئے ان کی زمانتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں بجاب کے اندر بھی خیبر پختون خواہ کے اندر بھی اور بہت سارے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مین سٹرین کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں اب جو مین مسئلہ پیدا ہو رہا ہے وہ ہے ذاتی پسند نا پسند کا کیونکہ ایک کمیٹی بھی بنائی ہے پی ٹی آئی نے جو کہ فیصلے سینٹرل ایجیکٹیو کونسل کے نام ہے جس میں یہ تمام لوگ شامل ہیں قرآنی لیڈرز بھی ہے اور جو نئے لیڈرشپ اوبری ہے جبکہ بانی چیئرمن کو قید کیا گیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اختلافات ان کے درمیان رساکیشی اس لیے ہے کہ جانشین کون ہے اس وقت تو پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ جو کونسل بنی ہے وہ فیصلے کرے گی اور ظاہری بات ہے انڈویجول ایک دوسرے کے فیصلوں کے اوپر اتراز کر رہے ہیں شہر افضل مروت صاحب بھی کر رہے ہیں شہریار افریدی صاحب کو شاید سینٹ کے لیے انہوں نے ٹکٹ مانگا تھا جو کہ اس سینٹرل ایجیکٹیو کونسل نے نہیں دیا وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ایک بات ضرور ہم کہیں گے کہ اس وقت ہم پارٹی کو انتشار کا شکار اس لیے سمجھتے ہیں کہ پاور کسی کے پاس نہیں ہے یہ جاتی ہے دوبارہ پانی چیئرمن کے پاس فیصلوں کے اوپر ڈیسیجن لیتی ہے اور ہر شخص ان میں چاہے بیرسٹر گوھر ہے چاہے وہ شیر افضل مروت ہے چاہے وہ پرانے لیڈرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خان صاحب کے بڑے قریب ہیں اور یہ ایک عام چیز میں بتا ہوں یہ بات بھی ایڈمٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت جو پارٹی کی زیادہ تر لیڈرشپ ہے ان کی دلچسپی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئے تو ڈیسیجنز ان کے ہاتھ میں ہوں گے پھر وہی ڈیسیجنز کریں گے اور ان لوگوں کے اختیارات کم ہونا شروع ہوں گے تو ایک شاید بڑا ریزن یہ بھی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی مشکلات سے پارٹی گزری ہے اگر اس وقت ان کے درمیان یہ اختلافات ہوتے تو مزید آگے چل کر نقصانات ہوں گے اور اگر یہی لیڈرز کل اٹھ کے پارٹی کے اندر کو بغاوت کرتے ہیں تو ایک اور کرائیسز جو ہے وہ طریقہ انصاف کو اس کا سامنا ہوگا